رحم اللہ من قرآ سورة الفاتحہ اللہ خول و لا قوتا اللہ و باللہ علیم العظیم حسن اللہ و نعم الوطیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم و خاتم نبیلین مغلانا و مقتدانا بالقاسم محمد اللہ و محمد سیارا و قرآل و قرآل و قرآل و اہلی مہتہی قیبین قاہرین المعسومین المظلومین لعنة اللہ على آدائهم اجمعین اما ماذا فقط قال اللہ تبارک و تعالی بکتاب مبین و اہلی مہتہی قیلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمن اتقوا اللہ و کونو ما صادقی سلوات و قرآل و قرآل و قرآل و قرآل js برادر حضور حناب سید مظفر حسین ابن سید توفیق حسین حقوم کو حصال برنانی سکتا ہے سلوات ورد محمد وعالی محمد حضرت ارادہ تو یہ ہے کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے کم وقت میں اور زیادہ باتیں پیس کٹی جائیں لیکن وقت تو واپیان بڑا سنگین وقت ہے لیکن یہ سنگین وقت غیروں کے لیے ہو سکتا ہے لیکن آلی والوں کے لیے نہیں اس لیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت جس کی وجہ سے ساری نعمتوں کی تکمیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسلام مکمل ہوا ہے جس کی وجہ سے کارے رسالت مکمل ہوا ہے وہ یہی وقت تھا جب ممبر پر ممبر پر کون مرسل آدم ہے آواز دے رہے ہیں من کون تو مولا ہو پہادہ علیہ مولا ایک عظیم پیغام جو ہے اور یہ وقت عزیز آنگرامی تاریخ اسلام میں یا تاریخ کربلا میں اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے یہی وقت جب قریب ہو رہا تھا تو ایک حسین کا چاہنے والا قریب آتا ہے آسمان کو دیکھتا ہے وہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول یا اپنا رسول اللہ اے پردند رسول دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے ہو جائے دنا وقت ہوا دنا وقت ہوا مولا اس کا وقت ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں ابو سمام اے سائدی نے ایمان کو یاد دلایا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے نہیں عزیز آنگرامی نماز کا وقت ہو گیا ہے نہیں بتایا تھا آسمان دیکھتے کہا تھا وقت قریب ہے ایک سلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآلہ محمد یہ دنا وقت ہوا وقت قریب ہے ورنہ ایمان کو کون بتائے گا ایمان کو خود جانتا ہے ایمان کو نہیں مدوجہ کر رہے تھے بلکہ اپنے علم کا اظہار کر رہے تھے میں زمین پہ رہتے ہوں اگر ان کے ساتھ رہتا ہوں وہ آسمان کی باتیں کرتا ہوں ایک سلوات کرتے ہیں پر محمد وآلہ محمد آسمان پہ یہ نماز ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں یہ نماز ہمیں پستی نہیں دیکھاتی ہے بلندی بلندی پہ نگاہیں ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہے اے مولانا یہ کونسی بات کہہ رہے ہیں اب ابھی تک ہم نے سنائی نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں خاک پہ پیشانی رکھتے ہیں یہ سب ہوتا ہے نئے حضورت مسلح پر آنے سے پہلے ہی نگاہیں بلند ہو جاتی ہیں کوئی نماز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مولدین جو ہے آسمان کو نہ دیکھ لے نماز اس وقت آدان دینا ہے تو پہلے افکو پہ نگاہ پڑھے گی اگر گھرین کی آدان دینا ہے تو پہلے دوال کو دیکھے گا مغربین کی آدان دیکھنا ہے تو پہلے گروہ دیکھے گا یعنی کوئی نماز جذبی پڑھنے کے لیے آگے پڑھتا ہے پہلے آسمان دیکھتا ہے یعنی یہ نماز ہمیں بلندی کی طرف لے جاتی ہے پہلے اچھائی پہ جائیے اپنے فکروں کو اوچار کریے اپنے کو بلند کریے ان اللہ یحب المالیل امور پروردگار بلندیوں کو پسند کرتا ہے ایک سال بات پڑھتے بر محمد و آل محمد حضرت اور ایک بات اور راز کی بات ہے یہ اب یہ نمازیں دوہر آپ نے پڑھیں امام حسین علیہ السلام نے علماء اور افاظل اور میرے بزرد تشریف فرما ہے سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لئے انتخاب نماز کے بات کیوں کیا میدان کربلا میں جنگ کے لئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے لئے انتخاب کیوں کیا حضرت صاحبِ جوائر فرماتے ہیں جہاد کرنا زوال کے وقت مکروح ہے صاحبِ جوائر فرماتے ہیں جہاد کرنا زوال کے وقت مکروح ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے لئے غوال کے بعد غوال کے بعد کیوں انتخاب کیا کیوں انتخاب کیا حضراء ذرا امام حسین علیہ السلام کے اس راسے پہ اگر نظر پڑ جائے تو یہ بات تیم ہو جائے گی کہ امام حسین علیہ السلام کے اندر امت کی شفاعت اور امت کی ہدایت اور امت کی رہبریت امت کی رہنمائی کا کتنا بڑا جذبہ پایا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ نے کیا فرمایا کہا تھا کہ حل من ناصر کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو آپ نے کہا تھا کیوں کہا تھا کہ زوال کے بعد آپ نے انتخاب کیوں کیا شاہر میرے آپ آج جائے تھا اپنے لئے اپنے لئے زوال کے بعد جو انتخاب کیا ہے حضراء روایت یہ کہتی ہے جب زوال کا وقت ہوتا ہے جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو دریچے رحمت کھل جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے لئے زوال کے بعد جو وقت اس لئے انتخاب کیا تاکہ یہ امت جو ہے میرے خون میں اپنا ہاتھ رنگی نہ کرے ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ہدایت پا جائے اور میری طرف آ جائے ایک سلوات پڑھ دے بھر محمد وآل یہ وقت امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین فرما رہتی کہ جاؤ تھے لے جاؤ میرے خون میں اپنا ہاتھ رنگی نہ کرنا اگر میرے خون میں ہاتھ رنگی نہ ہو گیا اور یا میری آواز اس دغاثہ تم نے سن لی تو پھر تمہاری بخشش نہیں ہے اس لئے سرکارے سے یہ دو شہدہ نے اپنے لئے جو انتخاب کیا وقت زوال کا بات میں نے آپ کے سامنے جو آئے کریمہ پیش کی ہے یہ سارے امور کے لئے روح ہے جان آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جسم ہے یہ ہمارا جسم ہے اس جسم میں کا سارا دار و مدار سارا انتیاب اس کی روح کی ہو جاتے ہیں اگر یہ روح نہیں تو کچھ نہیں روح ہے جو ہمارے اعتبار پیدا کر رہی ہے یہ بات ہے اسی طرح سے اسلام میں سارے جتنے بھی امور پائے جاتے ہیں ہر امور کے ہر عمل کے ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی صورت ہے ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی جان ہے ایک سلوات پر باتے بھر محمد عالی محمد ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھتے تو ہر جگہ ہیں تو بیٹھنا میں آ رہے کچھ اور میں آ رہے بیٹھنا میں آ رہے یا کچھ اور میں آ رہے حضرات بہت ہی گیدرینگ ہوا کرتی ہے ہر جگہ بہت سے لوگ بھیڑ لگائے بیٹھ جاتے ہیں اسے بھیڑ کہا جاتا ہے لیکن جہاں ذکرِ آلِ محمد ہوتا ہے وہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے وہ مجلس ہوا کرتی ہے اور مجلس ہی نہیں ہوتی ہے وہ ایسی مجلس ہوتی ہے جس کو صادقِ آلِ محمد فرماتے ہیں ہم اسے پسند کرتے ہیں یہ مجلسیں ہیں ہم اسے پسند کرتے ہیں فَأَحْيُوَ عَمْرَنَا پر لہذا ہماری باتوں کو زندہ کیا جائے ہمارا تذکرہ کیا جائے ہماری گفتگو کیا جائے ہماری باتیں کی جائے اور جب ہماری باتیں کی جائے گی تو سنیے آثر کیا ہوتا ہے امام کیا فرماتے ہیں رحم اللہ ہو من آیا عَمْرَنَا خدا کی رحمت ہو ان پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں ایک صلوات پرتے پر محمد و آلِ محمد ہر اجتماع محبوب نہیں ہوتا ہے وہ اجتماع محبوب ہوتا ہے جس میں ذکر آلِ محمد کیا جاتا ہے جن میں آلِ محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں دین کی باتیں کی جاتی ہے صادقِ آلِ محمد فرماتے ہیں ایسے مجھے پر رحمت ہو اور ہم نے تاریخ میں کیا روایات میں پڑھا یہاں پر ہم اور آپ جو آتے ہیں پھر ہم ہی اور آپ نہیں ہیں بلکہ اور بھی لوگ آتے ہیں اَلَّا مَا تَوَا تَوَائِرِ اِذْوَانُ اللَّهِ تعالیٰ ایک مجلس میں معنی مجلس دعوت کرتے تھے تو جاتے تھے شرکت کے لیے سلسل جاتے تھے تو جہاں مجلس ہوتی تھی جا کے زیرے ممبر پہ جائے کرتے تھے اب کچھ دن کے بعد بانیہ مجلس نے سوچا کہ اس کی تعمیر کی جائے تھوڑا اسے وصی کیا جائے جگہ اور بڑی ہو جائے تو آپ نے کیا کیا ایک دوسرے کمرے میں اس سال مجلس رکھ دی اللامہ تباہ تباہی آئے اور آنے کے بعد بیٹ گئے لیکن صاحب خانہ سے کہا تم نے مجلس وہاں کیوں نہیں کی یہ نئی جگہ تم نے کیوں کر دی کہا کہ وہ تعمیر ہو رہی چلیا تھا میں نے یہاں کی تو امام وہ فرماتے ہیں اللامہ تباہ تباہی پھر سنیے جہاں مجلس تم پچاس سال سے کر رہے تھے جانتے ہو کیا تمہیں اس کے کیا ہے وہاں پچاس سال سے ارواح معصومین آتی ہے ارواح معصومین وہاں پر آتی ہے اور تم نے اسے بدل دیا تو یہ مجلس مجلس ہم یہ کی صفحات شرکت کر رہے ہیں اس میں ملائکہ بھی شرکت کرتے ہیں اس میں ارواح معصومین بھی آتی ہے یہی تو بات ہے تو آنے والے ملائکہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک سوال ہوتا ہے بھائی تم کہاں سے آئے ہو کہا ہم تو مجلس امام حسین میں گئے تھے وہاں سے آئے ہیں کہا مجلس امام حسین میں گئے تھے وہاں سے آئے ہو تم لوگ ایک مرتبہ ملائکہ پوچھتے ہیں بھائی یہ تو ہم نے اکثر ایسا ہوتا ہے جاتے ہیں آتے ہیں آج سوال کیوں کیا کہا سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب آپ گئے تھے تو آپ کے اندر وہ چیز نہیں تھی وہ چیز آپ کے اندر نہیں تھی اب جو آپ پلٹ کر آ رہے ہیں آپ کے اندر جو تبدیلی پائے جا رہی ہے آپ کے اندر جو خوشبو پائے جا رہی ہے ہم اس خوشبو کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ مجلس وہ ہے کہ اگر ملائکہ بھی آ جاتے ہیں تو وہاں پہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے مجلس میں آنا ہی میار نہیں ہے کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے جانا میار ہے ایک سلوات پڑھے بر محمد والے محمد کچھ تو لے کے جائے کچھ تو بیان کیا جائے کچھ تو تذکرہ کیا جائے کچھ تو باتیں بیان کی جائے روحِ عبادت اور بندگی صرف ظاہری جسم کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا قرآنِ مجید پڑھیں ہم اور آپ نماز سب سے اہم عبادت ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے مسلسل ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں ابھی نماز ہوئی جماز سے نماز ہوئی نماز کا ظاہر کیا ہے اور نماز کا باطن کیا ہے نماز کا ظاہر یہ ہے جو نماز ہم اٹھتے ہو بڑھتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں قرآن کرتے ہیں یہ ظاہر ہے باطن کیا ہے اس کے نور کیا ہے جو روشنی دکھاتا ہے ظاہری تو نماز یہ ہے باطنی نماز یہ ہے کہ تمہیں گرائیوں سے روکتی ہے تمہیں برائیوں سے روکتی ہے تمہیں خرافہ سے روکتی ہے تمہیں جو ہے برے عمل سے روکتی ہے یہ ہے نماز کا باطنی حصہ عزیزانِ گرامی ہم لا سجدے پہ سجدہ کرتے رہیں لیکن اگر روحِ نماز اور جانِ نماز کی طرف توجہ نہیں ہے عزیزانِ گرامی تو یہ اتھک بیٹھک ویسے ہی ہوگی جیتے شیطان نے ساتھ ہزار سال تک اس نے عبادتیں کی بدائر ہوئے عبادت کرتا تھا اپنے کو صفح ملائکہ میں شمار کرتا تھا لیکن کیونکہ ظاہری نماز تھی روحِ نماز نہیں جانِ نماز نہیں جب جانِ نماز نہیں ہے روحِ نماز نہیں ہے تو اسی زانِ گرامی خدا کی بات انکار کرتا ہے جو جب خدا کی بات تو انکار کر دیتا ہے تو ہماری اور آپ کی بات کیا ہے ایک سلوات پردے پر محمد وعالمہ جانِ نماز روحِ نماز کیا ہے برائی سے رکنا اور چھتے امام نے کیا فرمایا کہا اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمال قبول آتے ہیں اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے عمال رد کر دی جائیں اللہ حافظ اور ساکمر حال آئے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ جب فیصلہ ہوگا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کب ہے مرنے کے بعد روحِ معیشہ میں آئیں گے کب وہاں پتہ چلے گا ہم نمازی تھے یا نہیں ہم عبادت گزار تھے یا نہیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے تھے یا ریاکاری کر دیتے تھے ہم موہد تھے یا مشریف تھے یہ کب پتہ چلے گا مرنے کے بعد پتہ چلے گا لیکن مولا کے چاہنے والے میں بڑے ہوشیار تھے بڑے چھالاک تھے کیسے امام نے یہ فرمایا کہ مولا ٹھیک ہے یہ تو بات فیصلہ آخرت ہوگا لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے لیکن آخرت میں اگر پتہ چلا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی تو فابحہ کیا کہنا ماشاءاللہ لیکن اگر وہاں پتہ چل گیا قبول نہیں تو آپ کیا کریں سوائے کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس لیے تو پلٹ کر جانے والے بھی نہیں ہیں اور پھر ہم نے اپنے بچوں کو بتایا بھی نہیں ہے کچھ ہمارے لیے بھی کچھ کر کے آنا تو وہاں اگر پتہ چلا تو ہم کیا کریں گے اے مولا کوئی ایسا نصحہ بتا دیے کہ یہیں ہمیں پتہ چل جائے یا ہماری نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے امام نے سادہ سا ایک نصحہ بتایا کہا دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں تو ایک مرتبہ تم اپنا جائزہ لے لو تمہارے اندر کیا کیا آئے پایا جاتا ہے کیا کیا کمیاں پایا جاتی ہے ہمارا تو میداج یہ ہے دوسروں کو اہبوں پہ نگاہ ڈالنا یہ ہمارا میداج ہے اپنی غلطیوں کو چھپانا یہ ہمارا میداج ہے آل محمد فرما رہے ہیں درہ اپنا جائزہ لے لیجئے اور اپنا ایک مٹوہ متعلیہ کر لیجئے دیکھ لیجئے کیا کیا کمی پائے جا رہی ہے چغل خوری کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں دوسرے کا حق مارتے ہیں کیا کرتے ہیں عزیزان اگرامی سارے اہبوں پر ایک مٹوہ نگاہ ڈال لیجئے اور پھر مسلح پر آ جائیے پھر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیے اور جب نماز آپ پڑھ لیجئے مسلح تہہ کرنے لگئے تو ایک مٹوہ آپ قریبان دیکھئے اب وہ جو حسد کی چنگاری اس سے پہلے پیدا ہو رہی تھی ابھی وہ بجھی یا نہیں بجھی بجھی یا نہیں بجھی اب جب مٹوہ آپ نے جائیدہ لیا معلوم یا کہ یہ بجھ گئی ہے یا معلوم یا کہ بجھی نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد دونوں صورتوں میں اپنا مطالعہ کر لو اگر برائیوں میں کمی ہونے لگے تو سمجھ لینا تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے تو کی رازے نماز یہ ہے نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے ایک سلوات پڑھنے بر محمد وعالمہ نماز ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے آئے تو مسلح پڑھنے بر مطالعہ نہیں کرتے ہیں ہم سب جو ہیں سوری کام کرتے ہیں ظاہری کام کرتے ہیں تو باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں ہم امام حسین کو تو پڑھتے ہیں لیکن امام حسین کی باطنی کیفیت جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو امام حسین کو ہم ظاہر میں تو پڑھتے ہیں پیغمبر کی نگاہ سے نہیں پڑھتے ہیں نماز نور نماز یہ ہے کہ انسان کو برائی سے روکتی ہے اور نور امامت کیا ہے پیغمبر نے فرمایا اننالحسین مصفاہ الحدہ حسین کیا ہے چراغِ ہدایت ہیں اب سمجھ میں آیا حسین ظاہر ہے باطن کیا ہے وہ چراغ ہیں وہ رہنما ہیں وہ چراغ ہیں ارے جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے جہاں روشنی ہوتی ہے پھر انسان کے قدم جو ہے وہ پھر سلتے نہیں ہیں جہاں اجالہ ہوتا وہاں انسان نہیں گرتا ہے اندھیروں میں گرتا ہے اجالے میں نہیں گرتا ہے اب جو حسینی ہوگا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں بلکہ راہِ راستے چلے گا اننالحسین مصفاہ الحدہ حسین جو ہے مصفاہِ ہدایت ہے چراغِ ہدایت ہے نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے چراغ انسان کی رہنمائی کرتا ہے ایک سلوات کر دے بار محمد و آل محمد 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 حسین ملاء محمد 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 اگر آپ خمس معاف کرنے تو بہتر ہوگا دن آن تحزیم خمس لن来 محمد 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 یہ خمز کی روایتیں بھی زیادہ ترے امام رضا علیہ السلام سے اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے امام کی دمانے میں نہیں ہے کچھ دمانے میں نہیں ہے حضرات قرآن مجید میں ہے ایک سلوات پر تبر محمد و آل محمد اصل خمز کا تذکرہ قرآن مجید میں پایا جا رہا ہے یہ تو ہمارے آئمہ کی ہوشیاری اور چالاکی تھی کہ اسمالیہ تو اس وقت زیادہ مطرہ زیادہ ذکر نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو یہ بنو عباس بنو عمیہ جو ہے یہ مال زکاة کو تو چھینی لیا تھا کہیں خمز کو بھی نہ چھین لیتے لہذا اس وقت آئمہ نے خاموشی اقتیار کی کتنا کسرت سے بیان نہیں کیا کتنا امام رضا علیہ السلام یا اس کے بعد آئمہ نے بیان کیا ہے ایک سلوات پڑھ دے بھر محمد و آلے محمد آئیے دیکھیں پڑھئے تو اب تو میں تو کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں اس لیے کہ میں تو ایک مدرسے کا آدمی ہوں بھائی مدرسے بھائی چار دیواری کے درمیان میں ہوتا ہے کہ تو باہر کبھی کبھی نکلتا ہوں تو کوئی کہتا وہ اخباری ہو گیا کوئی کہتا وہ ملنگی ہو گیا کوئی کہتا کہ فنا ہو گیا کوئی ایسا ہو گیا حضرات جب تک کہ علم نہ ہوگا سب کچھ ہوتا رہے گا ایک سلواتات بر محمد و آلے محمد امام سے آگے کہا خوراستان کے ایک شخص میں مولا خونس کو ماف کر دیجئے وہ تاجیر تھا آیا امام صاف کہا دیکھو ہم ماف نہیں کریں گے ہم خونس ماف نہیں کریں گے یہ خونس وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم شیعوں کی اپنے پرورش کر دیں اور پھر ایک دوسرا جملہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو خونس نہ دیکھے تم ہماری دعاوں سے اپنے کو محروم نہ کرو خونس نہ دیکھے تم ہماری دعاوں سے اپنے کو محروم نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے جو خونس دینے والا جب خونس دیتا ہے ارواہِ معصومین جو ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں ایک سلوات بتے بر محمد و آلِ محمد نہ بھلکہ ارواہِ معصومین لاردے غیم میں رہنے والے مالیات بہت ہی اہم مسئلہ ہے اسلام کا مالیات بہت اہم مسئلہ ہے بہر بہر جو تاکیت کی جاتی ہے زکاة اور فطرہ تو واجب قرار دیا گیا ہے خونس واجب قرار دیا جب بچا تھو تب لیکن انفاق کو منع نہیں کیا گیا انفاق پہ پابندی نہیں ہے اس لئے زکاة جب مال ہوگا تب دوگے فطرہ جب واجب ہوگا تب دوگے خونس جب بچت ہوگی تب ہوگا لیکن ایک اس سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہی ہے کہ کیا شرب دیا ہے اللہ نے ہمیں اور آگ کو مالدار جب ہوگا زکاة جب پیسہ جب پیداوار ہوگی 847 کی لوگ اللہ جب پیدا ہوگا جب بچت ہوگی تب جا کے خونس دے گئے ایک پنجو مطا کرے گا جب 847 کی لوگ اللہ ہوگا تب جا کے وہ زکاة ادا کرے گا جب پین کی لوگ اس کے پاس ہوگا تب جا کے وہ فطرہ ادا کرے گا لیکن عزیزانِ گرامی اب عام مومنین یہ شرف سے کیسے مشرف ہوں کہ ہم بھی تو چاہتے ہیں کچھ صدقہ کریں کوئی تنوں اور منوں خجوریں لا رہا تھا لا کے پیش کرتا جا رہا تھا وہیں پہ ایک چاہنے والا ایک مطبا دیکھ رہا ہے یہ تو بورے کے بورا لا رہے ہیں یہ تو منوں کے من خجور لا کے پیغمبر کی صدقے پیش کر رہے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں لیکن میرے پاس اتنا نہیں ہے ایک مٹھی لے کے چھپا کے لائے لانے کے بعد رکھ دیتا ہے وہ دردے آواز آتی ہے یہی قبول ہے تنوں اور منوں میں یار نہیں ہے قیفیت میں یار ہے کس نیت سے ادا کر رہے ہیں ایک سلوات پر دے بار محمد کہاں تمہارے پاس آٹھ سو سیٹالیس کلو نہ سہی بچت نہ سہی جو کچھ تمہارے پاس ہے تھوڑا بہت اس میں سے دے دو کیا انسان کے کچھ نہیں ہے جو ہے اسی میں سے دے دو یہی تمہارے لئے کافی ہے اور اسے تمہارے کا نہ سمجھنا اس کو ہم سات سو گناہ بناتے ہیں جو گناہ بناتے ہیں سات سو گناہ بناتے ہیں ایک دانہ اگر راہ خدا میں ایک دیرہم دے دیا جاتا ہے تو اس کی مثال اس دانے سے ہوتی ہے جس دانے سے جو ہے پروردگارِ عالم جو ہے سات بالیاں پیدا کرتا ہے اور ہر بالی میں جو ہے کیا ہے سو سو دانے ہوتے ہیں ایک سلوات پہتے ہیں برمحمد والے مالیات کو دنہ سے زنگرہ اور اس کا راز یہ ہے کہ یہ بھی تحارت پیدا کرتے ہیں نماز گناہوں سے اور زکاة تحارت پیدا کرتے ہیں صرف تحارت نے اسے دو کام ہے ایک کام ہے نمو دوسرا کام ہے تحارت نمو ہے یعنی مال میں اضافہ ہوتا ہے تحارت یعنی دل پاک ہوتا ہے دل کیسے پاک ہوتا ہے یہ دل وہ دل ہے کہ جسے کسی دنیا کی کسی چیز سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے یہ دل وہ ہے جسے اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے عزیزانِ گرامی جب یہ پاکیزہ دل کیسے بنے گا یہ چند روپوں روپے اور چند درہموں سے دل وابستہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے پاک ہونا چاہیے پاک کیسے ہوگا یہ مال جب راہ خدا میں دیں گے تو مال کی وجہ سے دل بھی پاک ہوگا مال میں اضافہ بھی ہوگا ایک سلوات پڑھ دے بر محمد آلِ محمد آئیے دیکھئے آپ گئے حج کرنے کے لئے حج کرنے کے ہیں حج کر کے آئے کیا کرتے ہیں آخر میں ایک ایک عمل دیکھتے جائیے گا ہر عمل میں ایک ہی بات ہے کہ ہر جگہ ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے ہم جو ہے بلکل صاف ستھرے ہو رہے ہیں ہم وابستہ دنیا کے کسی چیز سے نہیں ہیں جب تواف کر لیا صحیح کر لیا یہ سارے مسائل سنگینی انجام دے لیا اور آپ نے پیسہ بھی لگا دیا پھر آخر میں کچھ پیسہ بچا بھی تھا حج کرنے گئے سب خرچ کرتے رہے تواف ہو گیا حج ہو گیا تھا کچھ ہو گیا ایک کچھ پیسے جیب میں بچے ہیں ابھی تو حکم ہوتا ہے کہ بھائی دیکھئے اس لئے کی نہ جائیے کہ پوربانی پہلے کر دیجئے نہیں بات فاضح ہو سکی پوربانی کر کے جائیے گا پیسہ گھر نہ لے جائے گا یعنی اتنی بڑی عبادت کرنے آئے ہو تو ابھی تمہارا دل پیسوں میں الجا ہوا ہے نہیں تمہارا دل پیسوں میں نہ الجے بلکہ آخری مرحلہ پوربانی کا یہ کہہ کے بتا دیا ہے یہ دل صرف خدا سے وابستہ ہونا چاہیے دنیا کے کسی چیز سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ روح حج ہے لیکن ایک اہم روح حضرات جو چھتے امام فرما رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حمران ابن آئیوں یہ بتاؤ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں فردند رسول یہ لوگ تواف کر رہے ہیں کھانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اچھا تواف کر رہے ہیں اچھا بتائیے کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کا تواف ہو رہا تھا حج ابراہیمی ہے نا یہ تو حج ہے جنابی ابراہیم کے دمانے سے حج بھی حج ہو رہا تھا آج بھی حج ہو رہا تھا آج بھی حج ہو رہا تھا فرق کیا ہے ایک کاش بات واضح ہو جائے اور آپ کے ذہنِ عالی تک پہنچ گیا حضرات کیا امام نے فرمایا امام نے فرمایا کل بھی حج ہو رہا تھا آج بھی حج ہو رہا تھا تو اس میں فرق کیا ہے کہا مولا اب تو آپ ہی بتائیے گا اب میں اس کے آگے کچھ نہیں بتا سکتا ظاہر جو ہے ظاہر بات ہے جس کے ظاہری نگاہ ہوتی وہ ظاہری تو دیکھتا ہے باطن کون دیکھتا ہے ان کی جن کی نگاہیں باطن پر ہوتی ہیں وہ آواز دے رہے ہیں دیکھو عمران ابن آئیون حج اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا حج آج بھی ہو رہا ہے ان دونوں میں فرد کیا ہے فرد اندر رسول آپ بتائیے گا آپ بہتر جانتے ہیں اس کے درکیان میں کیا فرق ہے کہا کہ دیکھے تمام الحج اللقاؤنا حج کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہماری ملاقات کی جائے گی ہماری ملاقات کی جائے گی یعنی حج کر دینا صرف کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے امام سے رابطہ نہ ہو اپنے امام سے رابطہ نہ ہو جب تک کہ مولا سے رابطہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عبادتیں قابلے قبول نہیں ہیں عبادتوں کی چاند ہماری رہبریت اور امامت ہے ایک سلوات پردے پر محمد و آل محمد رہبر ہے بیشوا ہے ہمیرے شام نے جب خط لیا ہے تو یہی کہا تھا کیا کہ تم لوگ تو نماز روزہ کر ہی رہے ہو مجھے تو حکومت لینا تھا میں نہیں لے لی یعنی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے قیادت رہبریت ادھر چلی گئی امام نے کیا فرمایا تکمیل حج تکمیل عبادت تکمیل امام تکمیل رسالت یہ ولایت جو جاسے ہے یہ رہبریت جو جاسے ہے اگر رہبریت نہیں ہے اگر ولایت نہیں ہے تو یاد رکھے گا کوئی عمل قابلے قبول نہیں ہے زیزانِ گرامی یہ روح ہے یہ جان ہے یہ اصل عبادت ہے اگر اپنی عبادتوں میں وزن پیدا کرنا ہے تو ولایت کے سائے میں وزن پیدا ہوگا زیزانِ گرامی اور ہم اور آپ کیا ہے پیغمبر کی رسالت نہ مکمل ہو جائے اگر ولایت نہ ہو پیغمبر کی ولایت پیغمبر نے فرمایا اور یہ بھی کہا کہ اسے بیان کرتے رہیے گا چھپائیے گا نہیں حضرات آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو میں بتاتا ہوں آپ کو دس سال امیر شام کے بعد امام حسن کی شہادت کے بعد دس سال تو امامت امام کی تھی اس دس سال میں افاظر اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لیے کتنے مسئلے امام حسین سے معلوم کیے گئے ہیں مصیبت یہ ہے فردند رسول پیٹھے ہوئے ہیں اور ابن عباس سے مسئلہ معلوم کیا جا رہا ہے آل محمد کو سماج اور معاشرے سے بن امیہ نے کس قدر دور کر رہا تھا کر دیا تھا کہ لوگ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ابن عباس سے مسئلہ معلوم کر رہا ہے وہاں سے رسول بیٹھا ہے کتنی بڑی مصیبت تھی عزیزان اگرامی یہی تو بات تھی جب ابو تلہا کے بیٹے نے امام زینال عابدین علیہ السلام سے پوچھا کہا بتائیے مولا کون جیتا ہے کون ہارا ہے تو امام نے کیا فرمایا تھا کہاتے کہ کھہر جا معزین کو گلدستہ عدان پر جانے دے حضرات توجہ چاہتا ہوں بنو امیہ نے آل محمد کو سماج اور معاشرے سے کتنا دور کر دیا تھا ذرا صفید کا ایک باقیہ بیان کرتا چلوں اس کے بعد اپنی منزل پر آ رہا ہوں حضرات حاشم منخال انعبی حاشم نام ہے آپ مولا کائنات کے بڑے جلیل قدر صحابی میں سے ہیں جنگ صفی میں جنگ کر رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں دیکھا ایک شاہ سے جنگ کر رہا ہے اور مولا ایک کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کے قریب گئے اس کو روکا کہا کہا ذرا سنو میرے ساتھ ہوں تمہیں کیا کہا کہا کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ سوچئے بنو میہ کا پرو گنڈا آل محمد کو اس عصمتی رہبریت کو قیادت کو سماس سے معاشرے سے کتنی دور دور کر دیا تھا کہ بنو میہ کا آدم اس حدر ان کا پرو گنڈا تھا عزیز آنے گرامی عزیز آنے گرامی کہ ادھر شام والے یہ کہہ رہے تھے علی نماز نہیں پڑھتا ہے ایمان کا چاہنے والا پکڑتا ہے کہا کہ آؤ میں علی کے پاس نہیں لے جا رہا ہوں بلکہ تمہیں میں دیکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ مالک اشتر ہے یہ کون ہے یہ امار ہے یہ کس کی طرف لڑنے کے لیے آئے ہیں کس کے سپاہی ہیں یہ آلی کی طرف ہے درہ ان کی پیشانی دیکھ لو درہ ان کی پیشانی دیکھ لو یہ نمازی ہے یہ بیشانی بتا رہی ہے یہ سجدہ کرنے والے ہیں یہ عبادت گزار ہے یہ نماز پڑھنے والے ہیں ارے جب یہ نمازی ہے تو کیا کسی بے نمازی کے ساتھ رہیں گے ان کا یہ بیشانی بتا رہی ہے کہ ان کا مولا نماز پڑھتا ہے نماز کو قائم کرتا ہے وہ فوراں دلوار کو روک کے واپس کلا جاتا ہے تو بن امیہ کی زہر افشانی ایسی تھی اب چوتھے امام کے سوال کا جواب دیکھئے جب سوال کیا گیا مولا بتائیے کون جیتا ہے کون ہارا ہے تو میرا مولا خاموش رہا کار ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ رک جاؤ ابھی اس کا پتہ چل جائے گا موزن گلدستہ ازان پہ گیا ازان دینا شروع کیا ان باتوں کو ہم اور آپ حلقے میں نہ لیں حضرات رہباریت کیا چیز ہے امامت کیا چیز ہے نماز تو سب پڑھتے ہیں روزہ سب رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت سب کرتے ہیں لیکن عزیز آن گرام اس نظریہ کے اعتبار ہمیں دیکھنا ہے جو نظریہ امامت پہ دیکھنا ہے کس زابیہ کے تحت ہم کر رہے ہیں من امیہ نے آل محمد تو سماج اور معاشرے سے بلکل دور کر دیا یہاں تک کہ وہ روایہ آیتیں جو آپ کی شام نے تھی فضیلت تھی انہیں روک دیا گیا ان کا مستاد تی کیا جانے لگا اب جب امام نے کہا ادھر موزن گلدست ادان پہ جاتا ہے ادان دیتا ہے اللہ اکبر امام اللہ کی ریائیت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر موزن کہتا ہے اشہدو اللہ الہی اللہ امام بھی فرماتے ہیں اشہدو اللہ الہی اللہ جیسے موزن نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ادھر جیتا ہے میرے بابا کی فتح ہوئی ہے بنو میہ کی شکست ہوئے جو کہ بنو میہ کا مشان یہ تھا کہ نام محمد کو مٹا دیا جائے میرے بابا نے قربانی دے کے نام محمد کو زندہ رکھتا ہے جب تک آزان میں نام لیا جائے گا میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا یہ بنو میہ کی چال تھی اور یہ امام حسین علیہ السلام کی پربانی تھی چوتھ امام نے کیا فرمایا کہ من عرف نہیں فقد عرف نہیں جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا جو نہیں پہچانتا پہچان لیں میں کون ہوں میں ہلو حرم کا بیٹا ہوں میں یسر وہ بدھا کا بیٹا ہوں میں محمد عربی کا بیٹا ہوں میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں یہ تاروخ کیوں کرا رہے ہیں تم نے جس خانوادے کو آسیر کیا ہے جسے تم نے پجل کیا ہے جس کے لئے تم نے یہ باقی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہے مجھے نہیں پہچانتے نے ان ساری تدبیروں کے اوپر نقش براہ کر دیا حضی زانگر میں اسے مٹا دیا ہے کہا کہ بنو مئیہ نے جو کچھ پروبندہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا مرتبہ علی کلال جو ممبر سے بیان کرتا ہے سن شاہ مولی جو پہچانتا ہے پہچانتا ہے جو نہیں میں کون ہوں میں مدی کا بیٹا میں بنو بیٹا میں جسے پس گردن پیاسا زوا کر دیا گیا عرب ادا میرا مہلہ دکھر کرta تھا اور مجموع داڑھے مار کے رو رہا تھا حاج رکمالاللہ خدا تو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بہتِ اتحار عرباب یدہ دو قربانیاں ہیں دو قربانیاں ہیں ایک قربانی نے انسانیت کو لردہ براندام کر دیا ہے اور ایک شہادت وہ ہے جس نے شام کو بدل دیا ہے کربلا میں آستر کی قربانی تھی جس نے انسانیت کو لردہ براندام کر دیا ہے اور شام میں سکینہ کی شہادت تھی جس نے شام و آلوں میں ایک انخلاف برپا کر دیا اور یہ آلِ رسول یہ نبی ذہا دیا عرباب یدہ روایت یہ کہتی ہے بیوی نے یہ خدبہ دیا ہے تو اس خدبے میں یہ کہا ہے اللہ اللہ ہمیں بازاروں میں ہمیں گلیوں میں دیار بہ دیار پھر آیا جا رہا تھا اے یزید کیا یہی انصاف ہے تیرے گھر والے پردے میں رہے ہیں اور آلِ رسول کو دیار بہ دیار پھر آیا جا ہے ارے شریف ذلیل دور اور قریب کے لوگ ہمارا تماشا جہ رہے تھے اور آواز دیا رہا جا رہا تھا آزِ سباہ آمن بناتے رسول یہ نبی ذہا دیا ہے جنہیں حسیر کر کے لائے گیا ہے عربہ بیدہ یہ ننی سے بچے ہیں جو حسین کی بڑی چہہتی ہیں روایت یہ کہتی ہے میں نے پڑھا ہے جب قافلہ قیلہ حمز کے قریب پہنچا تھا آز رات دو چار منٹ جب قیلہ حمز کے قریب پہنچا ہے تو شیمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا پانی پلا رہا ایک مرتبہ ننی سے بچے کم سے بچے آپ روزہ رہتے ہیں ماہ رمضان میں جب پانی سامنے آ جاتا ہے ہر آنٹھی اپنی قیبیے سمجھتا ہے عربہ بیدہ پیاسی بچے سامنے دے پانی پلایا جا رہا ہے کتنی پیاس شدت ہو رہی ہوگی عربہ بیدہ ایک مرتبہ ننی سے بچے آگے اپنی بھوپی اممہ سے یہ بھوپی اممہ اجازت ہو تو میں جا کے پانی مانگ لو زینب کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے ایک مرتبہ شہدادی نے سکینہ کو دیکھا اور پانی کو دیکھا جاو بیٹی جاو جاو پانی مامی ماما ہاں عربہ بچے چلے ننے ننے قدم ہے چھوٹے چھوٹے قدم بچے پیچھے پیچھے چلی ہے اے شیبر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے اے شیبر تھوڑا سا پانی دے دے عربہ بیادہ اور جب مرتبہ بچی نے یہ احساس کیا ہو سکتا یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے کے بعد مجھے دے دے گا بیٹھ جاتی ہے اسی آس میں اب مجھے پانی مل جائے گا اب مجھے پانی مل جائے گا اب مجھے پانی مل جائے گا عربہ بیادہ بچی بیٹھی رہی ایک مرتبہ شیبر نے بش کا دہانہ سکینہ کے قریب کیا اور جو قریب کیا وہ سارا پانی بچا ہوا زمین پہ پھیک دیا بچی دڑپ گئی اپنے کو گیرا دیا سکینہ آگے سکینہ کے قریب آتی ہے زینب آئی سینے سے لگا لیا بڑی آسے گا اے بیٹھی ارے تیرا چچا مارا گیا تجھے کون پانی دے گا ہار بابیلا یہی چار سال کی بچی ہے شام میں رات میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے کہ حسین آئے ہیں آواز دے رہے اے بیٹھی آو میرے پاس آجا سب سے زیادہ جلدی تم آنے والا میں تمہیں لینے آیا ہوں بار بابیلا ہے یہ ابھی بادو خواب دیکھ رہی تھی ایک مردو بچی بیدار ہوتی آواز دیتی ہے ارے میرا بابا تھا جھلا گیا میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا تھا ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے کوہرام برپا تھا میں نے کہا ہے ایک اسکر کی شہادت نے انسانیت کو لردہ براندام کر دیا ہے ایک سکینہ کی شہادت نے شاہ میں انخلاب برپا کر دیا کیا ہے یہ شہر کیسا ہے یہ شہر کیسا ہے شہر گریہ کیسا کسی نے کہا ارے حسین کی بچی نے اپنی باپ تو خواب میں دیکھا ہے جیسے یہ سنا یزید نے کہا ارے حسین کی بچی نے اپنی باپ تو خواب میں دیکھا ہے لہذا یہ سر لے جا کے اس بچی کو دے دیا جائے اللہ اللہ اس بچی کی تسلی کے لیے باپ کا کٹا سر سکینہ کو تسلید لانے کے لئے ارے اسے تو گود میں لینا چاہیے تھا سنگے سے لگانا چاہیے تھا پیار کرنا چاہیے تھا اللہ اللہ کا کا ہوا سر آیا موں پہ مو رکھ دیا اے بابا ارے یہ کس نے آپ کو دماغ کر دیا اے بابا ارے یہ ریش مبارک کو ارے کس نے خون میں رنگیر کر دیا اے بابا ہر باب عذاب بچیہ پریاد کرتے کرتے اس دنیا سے گزر گئے سکینہ مر گئے اے شام والوں شکینہ دنیا میں نہ رہے ارہبا بے عذاب اجام پہ کسی ہے اجام تنائی ہے ان آسیروں کے اوپر کیسی بوسی باتائی ہے اس جنازے کو کیسے سپورٹ لہت کیا جائے کیسے غسل دیا جائے غسلہ بلائی گئے غسلہ دینے کے لیے ایک قیامت آ گئی غسلہ نے سوال کر لیا ارے یہ بتا دو کیا بچی کسی بیماری میں مبدلہ تھی زینب نے کہا نینے کوئی بیماری نہ تھی کہا پھر یہ کیا ہوا جائے سے میں نے پورتہ ہٹایا بچی کا جسم کی چاہیا اے غسلہ جب سے اس کا بابا مارا گیا جبر کے تازیانے یہ اس کا زخمہ ہے لوہر باب ادا زندان میں سکینہ کا لاشا ہاتھوں میں ہتھ کریا سیدے سنچان نن نازلہ چلے کے چلے ارے کون قبر میں اترے کون سا را دے آوازی اے بابا ارے یاد کی امانت ہے دو ہاتھ بلند ہو گئے اے سیدے سنچان ارے لاؤ میری لاغلی کو میری ایسے پورتہ کر دو میں اپنے بچی کو لینے کے لئے آیا ہوں میں مونتہ دے رہوں سپورتے لہے کیا گیا سکینہ مر گئی سکینہ زندان شام ومسیغتا ومحمدہ وحلیہ سیولم اللہ دین اللہ موحیہ من طلب ان طلب پرور دگار رواستہ محمد ولم حمد ہماری سعداد قبول فرمائے ہماری اسمائل اس کو قبول فرمائے پروردگار جو بیماروں نے شفاہ دے جو غریبوں کی قربت کو دور کرتے جو مصافروں نے خیر و واقعی تو تن پہنچے پروردگار رواستہ محمد وعالی محمد کے اسمائل اس کا ثواب پروردگار مہروم و مقبور برادر محترم سید مظفر حسین ابن سید توفیق حسین کی روح کو حصال فرمائے پروردگار ان کی درجات پروردگار رواستہ محمد وعالی محمد ان کے ورسہ کا اور ان کے بچوں کو پروردگار سبر جمیل پروردگار رواستہ محمد وعالی محمد ان سب کو ہم سب کو توفیق حج و زیارت نصیب فرمائے نیک عمال کرنے کی توفیق منایت پروردگار جو لوگ سفر زیارت اربین پر گئے ہوئے ہیں یا اللہ خیر ہو عقیت کے ساتھ انہیں اپنے اپنی منزل اپنے اپنے وطن پہنچا دیں پروردگار دشمنان اسلام کے شرط سے محفوظ فرمائے پروردگار دشمنان اسلام کی سادشوں کو ناکام فرمائے پروردگار اسلام اور تشعیع اور مسلمین کے خلاف جو بھی عالمی سیاست چل لئے یا اللہ اسے ناکام فرمائے پروردگار توفیق محمد وعالی محمد ہم سب کے درمیان میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے پروردگار ہمارے شیعوں کو خصوصاً شیعان علی محمد کے خصوصاً نوجوانوں کو بچوں کو پروردگار عبائی بیماری پروردگار تو باستہ محمد وعالی محمد کہ یا اللہ گمراکن تقریروں سے خطابوں سے یا اسی طرح کی تقریروں سے پروردگار جس کے ان کی حقائد ان کی عملی زندگی متاثر ہو رہی یا اللہ ان کو محفوظ فرمائے انہیں شعور و بصیرت انعیت فرمائے پروردگار تو باستہ محمد وعالی محمد کے امام اضمانہ کے دوہر میں تاجین فرمائے اور ہم سب امام کے ناس مددگار نشمار فرمائے حضرات ایک سورہ حمد و تیمورت سورہ توحیق کی تلالت کر کے مرہوم کو حصال فرمائے اور میں خود اپنی جانب سے اور اپنے چچا کی جانب سے اور بچوں کے جانب سے پورے خانوادے کی جانب سے ان تمام مومنین کا شکریہ در کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آنے کے بعد بچوں کو آپ نے پورسہ دیا اور یہ آپ کا آنا جو ہے ہم سب کے لیے نہایتی تسلی اور تشفیق کا سبب بنا ہے اللہ آپ سب کے ترجات کو بلند فرمائے اور آپ کو ہر آفت محفوظ فرمائے محفوظ